سوڈنٹس اسلام علیکم نائنٹھ کلاس کی کمپیوٹر سائنس میں ہم چیپٹر نمبر فور پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے پاسورڈ اور کی کے درمیان ڈیفرنس کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے پاسورڈ کی ڈیفینیشن پڑی تھی پاسورڈ کی ڈیفینیشن جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ کالم بنا ہوا تھا اس میں ہم نے پاسورڈ کے بارے میں لکھا تھا تو اگر آپ سے کہا جائے ڈیفائن پاسورڈ تو اس کے پہلے دو خانے جو ہیں اس کو آپ اس کی ڈیفینیشن کے طور پہ لکھ سکتے ہیں تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کریکٹریسٹکس آف ایک گوڈ پاسورڈ کہ پاسورڈ اچھے پاسورڈ کے خصوصیات کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں گوڈ پاسورڈ شوڈ بی ڈیفیکل ٹو گیس آر کریک تو جو اچھا پاسورڈ ہے اس کو گیس کرنا مشکل ہونا چاہیے یعنی جو اچھا پاسورڈ ہے اس کو کوئی آسانی سے بوجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا پاسورڈ ہو سکتا ہے یا اس کو کریک کرنا یعنی اس کا توڑ تلاش کرنا یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو یہ مدد کرتا ہے اچھا پاسورڈ کیا کرتا ہے پریونٹ روکتا ہے اناثورڈ پیپل کے غیر مطلقہ لوگ کسی فائل کو پروگرام کو یا کسی ادر ریسورڈ کو ایکسیس کریں ایک اچھا پاسورڈ یعنی یہ اس کے کریکٹریسٹکس ہیں یعنی اس کی حصوصیات ہے اچھا پاسورڈ آٹھ حروف پر مشتمل ہونا چاہیے یعنی اس کی لنگت آٹھ حروف تک ہونی چاہیے کریکٹر میں حرف لیٹر ایک گوڈ پاسورڈ کنٹین یور یوزر نیم ریل نیم کیڈز نیم اور کمپنی نیم یعنی اچھے پاسورڈ میں آپ کو اپنا نام اپنا ریل نام اپنا یوزر نیم اپنے کسی بچے کا نام یا بہن بائی کا یا پیرنٹس کا نام یا کمپنی کا نام شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو بوجھنا آسان ہوتا ہے ایک گوڈ پاسورڈ ڈاز نٹ کنٹین اکمپلیٹ ورڈ اس میں پورا لفظ شامل نہیں ہوتا یعنی پورا لفظ لکھیں گے تو اس کو گیس کرنا آسان ہوگا اس میں صرف الفابیٹس ہوتے ہیں جو رینڈم لی آپ لکھتے ہیں اس میں ضروری نہیں الفابیٹس ہی ہوں ڈیجٹس بھی ہو سکتے ہیں الفابیٹس بھی ہو سکتے ہیں سمبلز بھی ہو سکتے ہیں تو ان سب کو ملا کر پاسورڈ بنایا جائے جو وہ ہی اچھا پاسورڈ ہوتا ہے تو اگر آپ نے پہلے سے کوئی پاسورڈ رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے واضح طور پر مختلف ہونا چاہیے وہ ہی اچھا پاسورڈ ہوگا اگر وہ سیمیلر ہوگا تو اس کو گیس کرنا آسان ہوگا اور گوڈ پاسورڈ کنٹینز اپر کیس لیٹرز لوئر کیس لیٹرز نمبرز اینڈ سیمبلز اپر کیس لیٹرز بڑی ای بی سی لوئر کیس لیٹرز چھوٹی ای بی سی یعنی کیپیٹل لیٹرز لوئر کیس یعنی سمال لیٹرز نمبرز یعنی وان ٹو تھری وغیرہ اینڈ سیمبلز جیسے پرسنٹیج کا سائن ہے ایٹ دا ریٹ آف کا سائن ہے کوسچن مارک کا سائن ہے تو یہ سب سیمبلز ہیں تو سیمبلز نمبرز اپر کیس اور لوئر کیس الفابیٹس جو ہیں لیٹرز جو ہیں یہ اچھے پاسورڈ میں شامل ہونے چاہیے تو یہ کریکٹریسٹک صافے گوڈ پاسورڈ ہے تو آج کا بھی ہم دیکھتے ہیں ہومورک آج کا ہومورک ہے what is a پاسورڈ پاسورڈ کیا ہے what are the کریکٹریسٹکس آف ایک گوڈ پاسورڈ اچھے پاسورڈ کی خصوصیات کیا ہے تو دیئر سوڈنٹس یہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا what is a پاسورڈ اس کا جواب پہلے ہم دے چکے ہیں جب ہم نے کمپیریزن کیا تھا کی اور پاسورڈ کے درمیان تو آج ہم اس کو مارک کر لیں گے کریکٹریسٹکس آف ایک گوڈ پاسورڈ تو اس کا سیدھا سیدھا سا آنسر ہے یہاں سے آپ مارک کریں گے پیج نمبر ایٹی نائن پہ کریکٹریسٹکس آف ایک گوڈ پاسورڈ تو یہاں انڈ تک اس کو مارک کرنا ہے سیمبلز تک تو یہ آج کا آپ کا ہومورک ہے پاسورڈ کی ڈیفینیشن آپ نے پہلے بھی یاد کی ہے ابھی اس کو ریوائز کر لینا ہے اور کریکٹریسٹکس آف ایک گوڈ پاسورڈ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں بہت شکریہ اپنا حیال رکھئے اللہ حافظ